اس سمیں ہم کھڑے ہیں کرنال کے کرن سٹیڈیم کے بہار اور صبح ہی جوائن ڈائریکٹر سپورٹ سنیتا شرما کرنال کے کرن سٹیڈیم پہنچتی ہیں اور اوچک نرکشن کرتی ہیں کیونکہ صبح کا سمیں تھا تو صبح کے سمیں تمام جو کھلاڑی ہیں یہاں پر پریکٹس کرنے کے لیے آتے ہیں کوچ بھی پہنچے ہوئے تھے لیکن ایسی بھی جانکاری ملے کہ کچھ کوچ اس سمیں ندارت تھے تو اس کو لے کر بھی جوائن ڈائریکٹر کی طرح سے سمکشہ کی جائے گی ساتھی ساتھ فیسی لیٹر جو سینٹر ہے اس کی بھی کھلاڑیوں کے لیے سمسیہ بنی ہوئی ہے اس کو لے کر بھی کام پروسیس میں چل رہا ہے وہیں آڈٹ کو لے کر بھی جو ہے گڑ بڑی وہ سامنے آ رہی ہے تو ایسے میں اس کو لے کر بھی جو جانچ ہے وہ چل رہی ہے اس پر بھی وہ تمام جو یہاں کے عدیکاری ہیں کرمچاری ہیں اسے باتچیت کریں گے ہم بھی جوائن ڈائریکٹر سنیتا شرمہ سے باتچیت کرنے کی کوشش کریں گے اور جو کھلاڑیوں نے ان کے آگے اپنی سمسیہیں رکھی ہیں ان پر ان کی کیا رائے ہیں وہ بھی جانیں گے acht ہم اپنی سکتا فر carp Инٹ سکتا شو ساتھ ہیں ーン موسیقی 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 گراؤنڈ لگا رہی تھی وہ اپنے بچوں کو لے کے اپنے اتھلیٹک گراؤنڈ میں پریکٹس کروا رہی تھی تو پوری سمکشہ کی جائیں گی ان بات ہاں جی ان بات ہوں کو پوری سمکشہ کی جائیں گی وہ انہیں اتھلیٹک بچوں سے بات کی تو ان دور ہی بتایا گیا کہ ہمیں یہ ویڈ ٹریننگ کے بارے میں پرولوم آ رہی ہے اور اس کے داتھ لائٹوں لائٹس جو اوپر ہیں وہ ان کے لئے پرولوم آ رہی ہے تو اس کے لئے ہی میں نے ان کو کہایا ڈی ایسو صاحب کو تو کہے آلریڈی میڈم کام چل رہا ہے اس پر کام جلدی ہی فینش ہو جائے گا اور بچوں کو یہ سویدہ مل جائے گی ایک سمسیہ فیسلیٹی سینٹر کی ہے وہ سمسیہ سٹوڈنٹس کی یعنی جو کھیلنے آتے ہیں کھیلاری ان کی کب تک پوری ہو جائے گی کیونکہ لمبے سمیسے یہ سمسیہ چلی آ رہی ہے فیسلیٹی سینٹر کی ٹیک آور کرنے کے لئے بھی ڈی ایسو صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ ڈی سی صاحب بھی آئے تھے اس پر وزٹ کرنے کے لئے تو وہ بھی جلدی ہم ٹیک آور کریں گے اور ہیڈکورٹر سے پرمیشن لینے کے لئے بھی انہوں نے لیٹر ایشو کر دیا ہے ہیڈکورٹر کو تو اس کے بعد وہاں سے پرمیشن آ جائے گی تو جو بھی پرکریا ہوگی وہ کر کے پوری اور جلدی ہی اسی منتھ میں شاید ہو جائے ایک آخری سوال میں آڈٹ کو لے کر کافی پریشانی چل رہی ہے اسمنجس کا کھیل بنا ہوئے پیچھے ایک سٹور کی پر بھی سسپینڈ ہوا تھا اوپر کچھ اور ہے یہاں کچھ اور ہے کاغزوں میں کمی ہے سمجھ آ رہا ہے کچھ اس کے بعد میں میں ڈریکٹر صاحب کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ساری ریپورٹ دوں گی ان کو اس کے بعد ان کے جو بھی ڈریکشن دوں گی جو بھی ماردشن ہوگا ڈریکٹر صاحب کا سیکٹری سر کا تو اسی کے کارڈنگ میں ہی کام کریں کھلاڑیوں کے لئے کوئی سندیش پوری ہریانہ کے کس طریقے سے وہ آگے جو بھی بڑے بڑے ٹورنمنٹ آ رہی ہیں کیونکہ اولمپک کا فیلحال پوسپن ہو گیا ہے اور باقی بھی جو چیمپینشپ ہیں اس میں سبھی الگ لگ پرتی سپردھاؤں کے جو کھلاڑی ہیں وہ کس طریقے سے محنت کریں اور ہریانہ بھارت کا نام روشن کریں کھلاڑیوں کو تو میں یہی ایک میسیز دوں گی کہ اپنی ویل پاور کو سٹرونگ کریں یہ میں سوچیں گے کوویڈ آگیا ہے تو ہم ہار جائیں گے ہمیں کوویڈ کو ہرانا ہے اپنے آپ کو ہرانا نہیں ہے اپنے مورل کو اپنے کانفیڈینس کو بنا کے رکھنا ہے اپنی ٹریننگ کو اسی طرح جیسی سویدہ ملتی ہے اس کو اسی طرح سے کر کے اپنے اوکو فٹ رکھیں تاکہ آگے آنے والے کمپیٹیشنز میں آپ کا پرفارمنس ڈاؤن نہ جائے تو یہ تھیں ہمارے ساتھ ہے جوائن ڈائریکٹر سنیتا شرمہ جی جنہوں نے صاف کہا کہ کھلاڑیوں کو ایک سندیش دیا ہے کہ وہ اپنا موٹیویشن جو ہے وہ لوز نہ کریں کیونکہ کوویڈ آیا اس کے قارن پریشانی جرور ہوئی ہے لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب تک اچھا پرفارمنس نہیں دیں گے تب تک جو میڈل ہے وہ ہریانہ کے لیے نہیں آ پائے گا تو ایک پریشنم کے ساتھ کھیلنا ہے محنت کرنی ہے اور بھارت کے لیے ہریانہ کے لیے میڈل لے کر آنا ہے کرنال بریکنگ نیوز کے لیے کرنال سے ہی مانشو نارنگ